ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا اس کے تین بیٹے تھے تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلائیا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو جو علیسہ کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انام دوں گا تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر بیٹوں کو بلائیا اور باری باری سب سے پہنچا سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پاوپے کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو عبداللہ نے جواب دیا الحمدللہ ابباجان میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا ہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھے کیا کیا یوسف نے کہا ابباجان میں نے وہ سیب گھرے میں بند ہے کر اندھیرہ کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا عبدالرحمن نے تیسرے بیٹے سے پہنچا سلیم علف تم نے کیا کیا سلیم نے کہا ابباجان میں نے کتاب اسمائے حسنتی میں پڑا ہے اللہ کا ایک نام ہے البصیر ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا عبدالرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی اقلمندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انام دیا پھر عبدالرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پیارے بیٹو بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچوں اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون منان عطا کرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا